محمد نوازی، سائن جن جی حلیم طبیعت، سائن جن جی شخصیت، ہم تمام متاثر ہیں آؤں سائن جن جو حکتہ فوریم شکر گزار رہے ہیں سائن جن جو تمام شخصیت علم و عدب سال سلاریل، سائن جن جو خاندانی پس منظر، سائن جن جو روحانی پس منظر، سائن جن جو شاید تصویر سا تعلق آئے سائن جن جو درگاہ، فقیر ولی محمد لگاری، سائن جن ہنیر جکے پر جیمن سبتے فائزہ ہیں ڈائریکٹرز ان ٹیچرز جیولپمنٹ اتھارٹی، تمام بہترین موٹیویشنل سپیکر، سوشل میڈیا تے جکے استعمال کن تھا، یوٹیوب تے جکے دیسن تھا، ہلائن تھا، یقین ان سائن جی شخصیت خواقق ہونڈا تاہن جی زوردار تارین جی گونچ میں آؤں دعوت ایک خطاب دی رہے ہوئے ہیں، محترم سائی زینل آبدین لگاری صاحب ڈائریکٹرز ان ٹیچرز جیولپمنٹ اتھارٹی کے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، قل انیع اللہ والرسول فان تولو فان اللہ لا یحبب الكافرین، صدق اللہ مولانا العزیم، صدق رسول النبی کریم، انتہائی قابل احترام مسرور زہی صاحب، تارک شاہ صاحب، مسلم جان سرہندی صاحب، میرے انتہائی قابل احترام بزرگ دوستو، اسرزہ اکرام، طلبہ اور طالبات، یہ انتہائی پروکار ایک محفل ہے جس میں ہم ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں، کہ ہم اپنے آقا کو یاد کر رہے ہیں، ہم اپنے آقا کی محبت میں جمع ہو گئے ہیں، ہم نے ایک چھوٹا سا قدم، ایک ادنا سا قدم آقا کی محبت کے اندر اٹھایا ہے، اور آقا کی محبت میں اگر کوئی قدم اٹھ جائے تو اس کی فضیلت کتنی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، ہم تو الحمدللہ اہل ایمان ہیں اور ہم نے قلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن وہ جنہوں نے قلمہ نہیں پڑھا، اگر انہوں نے بھی آقا کے لیے کوئی کام کیا، کوئی عمل کیا، تو رب کائنات نے ان کو بھی فضیلت عطا کر دی، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں، ایک بہت بڑا دشمنہ پولہ اب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے میں گزاری، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا اللہ رب العالمین نے نام لے کے قرآن میں ذکر کیا ہو، سوائے ابو لہب کے کہ تبت یدہا بی لہب یوندب، لیکن آپ ذرا غور سے سنیے کہ وہی ابو لہب جب مر جاتا ہے، تو ان کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کو خواب میں دیکھتے ہیں، اور اپنے بھائی کو عزیت میں دیکھتے ہیں، تکلیف میں دیکھتے ہیں، مصطیبت کے اندر دیکھتے ہیں، مصطیبت کے اندر دیکھتے ہیں، اور پھر اپنے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بھائی تمہارا کیا حال ہے، کوئی قرار، کوئی سکون، کوئی آرام، کوئی چین ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو میں نے دنیا کے اندر زندگی گزاری، میں نے جو آقا کو تکلیف پہنچائی، میں نے محمد مصطفیٰ کو جو تکلیف پہنچائی، آج اس کے نتیجے میں میں بہت برے عزیتناک دور سے گزر رہا ہوں، پوچھا کہ کوئی راہت کی گھڑی کا کہاں، راہت کی ایک گھڑی ہے، اور وہ میری زندگی کا ایک عمل ہے جو میں نے محمد مصطفیٰ کی محبت میں گزارا تھا، اور وہ عمل وہ عمل تھا، کہ جب میرے بھائی عبداللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور ان کی رخصتی کے بعد ہماری خواہش تھی کہ بھائی کی نشانی بیٹے کے طورت میں آئے، اور جس دن تولد ہوئے تو وہ ان کی ماندی، وہ میری لونڈی میں بس دوڑتی ہوئی آتی ہے اور وہ آ کر مجھے بتاتی ہے کہ خوش خبری ہو آپ کے بھائی، مرہوم بھائی کہ ہم بیٹے کی ملادت ہوئی ہے، میں اس قدر خوش ہوا، انتہا خوش ہوا کہ میں نے اس سے پہلے کہ میں زبان سے کوئی لفظ ادا کروں، میں نے اپنی انگلی کے اشارے سے اسے کہا کہ جا تو آج سے آزاد ہے، کہ تُنہیں مجھے بہت بڑی خبر سنا دی کہ محمد مصطفیٰ آج دنیا کے اندر وارد ہو گئے ہیں، بس وہ میری انگلی جسے کہ میں نے اپنی غلام کو، اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کا اعلان کیا تھا، آج اس سے مجھے ایک راحت اور سکون کا ایک سامار میرے جسم میں ملسکر ہو جاتا ہے اور میرے جسم کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور ایک ہی نام پر جمع ہیں اور وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے لئے قرآن پاک کی میں نے یہ آیات آپ کے سامنے پڑھیں کہ رب زندلال برما رہا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے کہہ دیتی یہ کائنات کے اندر کہ جو یہ کہتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اللہ کے ماننے والے ہیں اگر ان کو یہ دعویٰ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ تم محمد سے محبت کرتے ہو تو میں خدا تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ تمہاری کوئی محبت مجھے خدا کو قبول نہیں ہے کہ جب تک تمہاری زندگیوں کے اندر اتباع رسول نہیں آ جائے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحاد نہیں آ جائے گی پہروی نہیں آ جائے گی تمہاری کوئی ادا میری محبت میں اگر کی گئی ہے تو مجھے وہ قبول نہیں ہے فتبعونی بس یہ اعلان ہے میرا آخری اعلان ہے میرا حتمی اعلان ہے میرا عبادت بھی وہ قبول ہے کہ جو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہوگی ذرا غور کیجئے عربی زبان کا لفظ ہے طبعہ کا لفظ ہے اور طبعہ کا لفظ جانور کے اس بچے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو بھی ماں کے دودھ پر ہوتا ہے اور ماں کے دودھ پر پلنے والا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے جاتا ہے ماں اگر آگ میں چلی جائے بچہ آگ کے اندر چلا جاتا ہے ماں اگر دھوک کے اندر نکل جائے بچہ ماں کی پیرہ بھی کرتا ہوا دھوک کے اندر چلا جاتا ہے پہاروں میں چلا جائے رکستان میں چلی جائے جہاں ماں وہاں بچہ جاتا ہے ماں اور بچے کی مثال طبعہ کی مثال اللہ نے دی ہے اور طبعہ کی مثال اس لئے دی ہے کہ بچے کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ میری حفاظت میری مان کے پیچھے چلنے میں ہے تو اہلِ ایمان تم اس یقین کے ساتھ میرے محمد کی پیروی کرو ان کے راستے پر چلو ان کے پیچھے پر چلو کہ تمہیں یقین ہو کہ آخرت میں دوزت کے عذاب سے بچاؤ اور وہی شیطان کے شر سے بچنے کا راستہ اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ میں محمدِ مصطفیٰ کے پیچھے چلوں گا تو میرے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی مجھے جہنم سے بھی نجات مل جائے گی تو خدا یہ اعلان کر رہا ہے میرا رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہاری محبتیں محبتیں تب ہوں گی جب تمہاری زندگیوں کے اندر اس یقین ایمان کے ساتھ محمدِ مصطفیٰ کے پیروی ہوگی کہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہماری جنوں کی حفاظت شیطان کے شر سے حفاظت جہنم کے عذاب سے حفاظت قبر کے عذاب سے حفاظت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ہوگی آیت کا دوسرا انداز اور بڑھ کر ہمیں محمدِ مصطفیٰ کا مقام بتاتا ہے اللہ بتا رہا ہے اللہ کا کلام بتا رہا ہے قرآن جو اللہ کی وحی ہے وہ وحی بتا رہی ہے قُلْ اِن کُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِيْ يُحُبِبُكُمُ اللَّهِ تم اتباعِ رسول کرو اب تمہیں محمد کی اس اتباع کی وجہ سے خدا کی محبت مطلوب تھی تم محبت کر رہے تھے کہ اللہ محبت کرے جو اتباعِ رسول کرے گا خدا خود اس بندے سے محبت کرے گا یہ خدا کا اعلان ہے جب خدا کا ایسا واضح اور اٹل اعلان ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ جو میرے محمد کی پیروی کرتا ہے مجھے بتائیں کہ اس دنیا کے اندر پھر اور کونسا راستہ بستہ بشتہ ہے کہ جس کو اختیار کر کے ہم یہ سوچیں کہ اس راستے کو اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر محبوب بنا سکتے ہیں خدا کی بارگاہ کے اندر محبوب بننا ہے تو محمدِ مصطفیٰ کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا دیکھئے ربِ کائنات نے تین باتیں کہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اپنی محبت کرنے والوں کو خود سے محبت کرنے والوں کو پکارا اور کہا کہ تمہاری محبتیں ریجیکٹ ہیں قبول نہیں ہیں اگر تمہاری ان محبتوں کے اندر میرے محمد کی اتباہ نہیں ہوگی ہاں اگر تم اتباہ کروگے تو میں تم سے محبت کروں گا صرف محبت نہیں کروں گا پھر ربِ کائنات برماتا ہے کہ اگفر لکم زنوبکم جو اتباہ رسول کر رہا ہے جو میرے محمد کا غلام بن رہا ہے جو میرے محمد کا عشق بن رہا ہے جو میرے محمد کا فدائی بن رہا ہے جو میرے محمد پر فدائی ہو رہا ہے میں اس کے لیے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں واللہ غفور رحیم اس لیے کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں اور میں رحم کرنے والا ہوں پھر رب کائنات برماتا ہے قل اکی اللہ والرسول کہہ دیجئے سب سے اطاعت صرف ایک ہی ہے وہ اطاعت اللہ کی ہے اور وہ اطاعت رسول کی ہے یہ اطاعتیں الگ نہیں ہیں یا ایشہ اللہ دین آمنو لا تقدمو بین یدج اللہ و رسولہ سنو الائیمان تمہیں اگر دنیا کے اندر کوئی بھی قدم اٹھانا ہے اس قدم کو اٹھانے سے پہلے یہ شرط ہے رب کائنات کی طرف سے یہ دیکھ لو کہ اس معاملے میں میرے محمد نے قدم کیسا اٹھایا تھا جیسا میرے محمد نے قدم اٹھایا تھا ویسا قدم تمہیں اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اٹھانا ہے پھر خونزور سے سنو لو رب کائنات کا اعلان ہے فَإِن تَوَلَّو اگر تم نے روگردانی کی انحراب کیا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کی محبت چاہیے دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے راہے کہ اگر تم نے روگردانی لَا يُحِبُّ الْقَافِرِينَ جو میری محمد کی اطاعت سے مرے محمد کی طبع سے انکار کرنے والا ہے پیر بھی سے انکار کرنے والا ہے لَا يُحِبُّ الْقَافِرِينَ اللہ رب العالمين بر محبت نہیں کرتا ایسے لوگوں سے جو ایسا کپر کرتے ہیں کہ میرے محمد کی اطاعت سے اتکار کرتے ہیں بس میں نے دو آیتیں قرآن پاک کی آپ کے سامنے پڑھیں اور ان کی مختصف تشریح آپ کے سامنے رکھ دی اور آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ یہ میرے آقا ہیں یہ میرے مولا ہیں یہ میرے محبوب ہیں یہ آپ کے محبوب ہیں اور میرے اور آپ کے محبوب کے حوالے سے بس آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے آقا اس دنیا کے اندر آئے میرے آقا نے اس دنیا کے اندر آ کر ایک تبدیلی بھرپا کر دی اقبال نے کہا درو فشانی نے تیری قطروں کو دریاء کر دیا درو فشانی نے تیری قطروں کو دریاء کر دیا دل کو روشنگ کر دیا آنکھوں کو بینہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی کس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا پس میرے دوستوں اور بھائیوں آخر میں آپ کو یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جلالوں آتشوں برکوں صحاب پیدا کر اجل بھی کام پٹھے وہ شباب پیدا کر تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر زندگیاں تبدیل کیجئے پلٹ آئیے میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العالمین ہمیں اس میں اقول قول لہذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین 0 اللہ بتا سو moldcht اور جو کام کی ہے لی و لانتظار